بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاذ السمین ماہ رمضان گزر چکا ہے اور رمضان المبارک کی ببرکت ساتھیں گزر چکی ہیں ماہ شوال آ چکا ہے اور ماہ شوال کے چھے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے شوال کے روزوں کی نیت کیسے کریں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے شوال کا روزہ کب سے شروع کریں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معاذ السمین اکرام شوال کے چھے روزوں کی اتنی فضیلت ہے اتنی اہمیت ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی تیسے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کا ماہ شوال کے چھے روزے رکھے کانا کا سیام دہر وہ ایسا ہے جیسا اس نے سارا سال روزے رکھے تو چھے روزے شوال کے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے گویا آپ سارا سال روزے کی حالت میں ہیں تو کیوں نہ اس فضیلت کو ہم بھی حاصل کریں کوئی اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہتا ہے کوئی اپنی معایسیت کو ختم کروانا چاہتا ہے اپنی نافرمانی کو ختم کروانا چاہتا ہے تو معاذر سمین اکرام چھے روزے شوال کے وہ لازمی رکھے چھے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے آسان ہو جائے گی حالات تبدیل ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اب شوال کے چھے روزوں کی نیت کیسے کریں تو یہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی آمین لکھے گا اور ویڈیو کے مطالق بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے لازمی آمین نوازیے گا تو شوال کے روزوں کی نیت کیسے کریں معاذ سامین اکرام جیسے رمضان المبارک کے روزوں کی نیت کرتے تھے ویسی ہی نیت شوال کے روزوں کی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ روزے جو ہیں یہ سنت بھی ہیں اور مستحب بھی ان کو کہا گیا ہے سنت بھی قرار دیا گیا ہے خیر ان روزوں کے لیے آپ نے شوال کے روزے کی نیت شوال کے روزے کی نیت وہاں مستحب کہیں یا سنت کہیں کیونکہ آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہیں اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے اس روزے سے انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں شوال کا روزہ کب سے شروع کریں تو اس کے مطالق بھی مختلف علماء کرام کے مختلف قول ہے بعض کہتے ہیں شوال المکرم کے روزے عید کے تین دن گزرنے کے بعد شروع کریں اور ہمارے ہاں تو عورتیں تیسرے دن سے ہی شروع کر دیتی ہیں یا دوسرے دن سے ہی شروع کر دیتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ عید کے تین دن منائی جائیں پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن تین دن عید ہونی چاہیے عید کے تین دن چونکہ مہمانوں کا بھی رشت ہوتا ہے لوگ بھی آتے جاتے ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں آپ بھی کسی نہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو معزز سمین اکرام عید کے تین دن یہ روزے نہ رکھیں اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ لگتار رکھیں یا درمیان میں وقفہ دے کر رکھیں تو یہ دونوں طرح رکھ سکتے ہیں لگتار بھی رکھ سکتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے کہ لگتار رکھیں یہاں حدیث فاق کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد چھے روزے شوال کے یعنی پورے ماہ شوال کے اندر چھے روزے رکھنے ہیں تو اب وہ شروع میں رکھ دیں یا وقفے وقفے سے رکھ دیں یا جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ یہ چھے روزے رکھ سکتے ہیں معزز سمین اکرام اس کے ان روزوں کے رکھنے کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر آپ تراویہ کے بعد مطلب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تراویہ کے اندر یا دن کو قرآن پاک پڑھتے تھے یا رات کو قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایک اہم بات یہ ہے کہ ان روزوں کی تراویہ نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان روزوں میں بھی آمال اسی طرح ہوں گے قرآن کی تلاوت صدقہ دینا اللہ کے رستے میں خرچہ کرنا اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ نیک آمال کرنا اسی طرح ہوں گے صرف ایک فرق یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی تراویہ ہوتی ہے اور شوال کے روزوں کی تراویہ نہیں ہوتی تو معزز سمین اکرام یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے ویڈیو کو سواب کی نیسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھی